اگر دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی قرآن اٹھا کر کسی کام کی قسم نہ کرنے کی قسم کھا لے لیکن بعد میں وہ پارٹی وہی کام کرنا چاہتی ہو تو اس کو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا جی نہیں یہ کفارے سے کام نہیں چلے گا اگر وہ جان بوجھ کے قسم توڑے گی تو اس کو نقصان ہو جائے اور بہت بھاری نقصان ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے یا حضور پاک کے امتی کی حیثیت سے وہ حضور پاک کے امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے لیکن ان کا مقام نبوت برقرار رہے گے نئے نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے امتی کی شکل میں آئیں گے پہلی سورت پہلی ازان پھر تقریر دوسری ازان پھر خطبہ جمعہ دوسری سورت پہلے تقریر پھر پہلی ازان سنت دوسری ازان پھر خطبہ جمعہ سنت رسول مدعب کون سی سورت زیادہ بہتر ہے یہ سب جائز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا اور یہ وہی جو آج کے الحرمین میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے نمبر پہ تشریف رکھتے تھے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے تھے اس کے بعد ایک ازان ہوتی تھی اور اس ازان کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس خطبے کے بعد نماز ہو جاتی تھی صرف ایک ازان تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کچھ معاملات پھیل گئے تو آپ نے حکم دیا کہ ایک ازان خطبے سے کافی پہلے بھی دے دی جائے تو وہ ایک ازان خطبے سے آت پون گھنٹا پہلے دے دی جاتی یہ جو عام طریقہ اب ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہم خلاف سنت نہیں کہہ سکتے جائز برائے میربانی کوئی ایسا ادارہ یا بینک بتائیں جہاں سے بلا سود یا نفر نفسان کی بنیاد پر قرض مل سکتا ہو کاروبار کے لیے مجھے بھی بتا دیں بھائی ایسا ادارہ بناتے کیوں نہیں ہیں آپ مسلمانوں کو مل کے ایک ایسا ادارہ ایک ایسا بینک بنانا چاہیے یہ اس دور کے فرائض میں سے واجبات میں سے جو شخص ایسا بینک بنائے گا وہ اس دور کا بہت بڑا مجاہد ہوگا یہ کام کرنے کا ہے اور وہ لوگ جو بینک بنائے بیٹھے ہیں ان کو میں عام طور پر متنبع کیا کرتا ہوں کہ تم لوگ یہ کام کر سکتے ہو اس مرکبہ حبیب بنگ کی سالانہ تقریب ہوئی اور انہوں نے وہ جلسہ ہی ملاد النبی رکھا مجھے بلایا میں چلا گیا صیرت نبی پر تقریر کی میں نے کہا یارہ تم یہ جلسہ منقد نہ کریں نہ کرو اور اس کی جگہ تم بغیر سود کے کاروبار شروع کر دو تو اس کا نفذ یادہ ہوگا اور سودی کاروبار بھی کرتے رہو اور عید ملاد النبی بھی مرتے رہو تو پھٹکار ہے تم پہ تو ہی پایدہ نہیں ہے اس منافقت کا وہ ان کے چیئر میں آنا پریزیڈنڈ ہو رہا رہا سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ ساری ناراض ہو گئے میں نے کہا ہو جاؤ میں نے تم سے قرضہ تھوڑی لے میں تو یہ جو بڑے بڑے بینک ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ حیاء و شرم دے ان کے مالکوں کو ان کے بورڈز آف گوبرنرز کو وہ اس معاملے میں کوئی دھیان کریں جب شہادتِ حضرتِ امام حسین پیغام پر سب دینِ فکر کے دانش و حضرات متفق ہیں تو پھر اس ملکِ پاکستان جو اسلامی ملک برائے نام کہلاتا ہے اس کیلئے پھر شہادت کی ضرورت نہیں رہی اگر ہے تو پھر سب اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ہر ترجیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہیں میری سمجھ میں یہ سوال نہیں آیا پردو کو مسکم ٹھیک لکھنی چاہیے سوال واضح ہونا چاہیے یہ سوال تو میرے خیال یہ کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا یہاں پر کتنے لمبا سوال یہاں نہیں چلے گا یہ بزریاں ڈاگ بھیجنے وقت ہوا تو میں جواب دوں گا بعض لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے پاس زہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں بے وقوفی کی بات ہے جہالت کی بات جمعہ سے پہلے امام کو مسلح پر بیٹھ جانے چاہیے پہلے صفحے سیدھی کرنی چاہیے بڑی باریکیوں میں پڑھتے ہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مچھر چانتے ہو اونٹ نگل جاتے ہو بہت باریکیوں میں نہ پڑھا کر رہا دوست کل ایک جگہ بحث ہوتی رہی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو نمی دسوی محرم کو یہ لوگ ختم اور نیاز اور فلا فلا پکاتے ہیں یہ کھالی نہیں چاہیے اور وہ کر یہ رہے تھے کہ وہ اتنی جرت ان میں تھی نہیں بیشانے متشدد لوگ تھے کہ وہ ہم سائیوں سے یہ کہہ دیں کہ یار ہم بلیب نہیں کرتے ہم کیا بنا کے لائے ہو جاؤ لے جاؤ نہیں کھاتے ہم وہ ان سو لے کے گھر میں وہ پہکتے جا رہے تھے میں نے کہا یہ حرام ہے یار لوگ نہیں لیتی ہو تو کھا جاؤ کہتے جی یہ بیدت ہے یہ سارا وہ ٹھیک ہے اسے کھانا تو حرام نہیں ہوتا اور اتنی باری کیا اس میں نکال لیں میں نے کہ بھائی بچنا ہے تو سود سے بچو جو سب کھا رہے ہیں مولوی بھی کھا رہے ہیں وائز بھی کھا رہے ہیں پیرسائی بھی کھا رہے ہیں صدر مملکت بھی کھا رہے ہیں وزیراعظم بھی کھا رہی ہیں سب لوگ کھا رہے ہیں اس سے بچو اس سے بچنے کی کوئی کوشش کرو رشوت سے بچو سمگلنگ سے بچو حرام خوری سے بچو دھوکہ دہی سے بچو فرائض و واجبات پورے کرو بہت باری کیا یوں لگتا ہے کہ یہ سورے کام کرنے کے بعد اب یہ آخری شکل رہ گئی ہے کہ امام کو پہلے یہاں بیٹھنا چاہیے کہ وہاں کھڑا ہونا چاہیے یہ بہت محمولی بات ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے صفیں سیدھی کرتے تھے اور صفیں سیدھی کرنے کے حکم دیتے تھے اور اپنے مسلے پہ کھڑے ہوکے اس کے بعد اقامت ہوتی تھی اور اس کے بعد نماز ہوتی تھی اس وقت کچھ بیدتی ہے انہوں نے یہ شروع کر رکھا ہے وہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں وہ پہلے اقامت شروع ہو جاتی ہے اور اقامت ختم ہوتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سب صفیں ٹیڑی ہوتی ہیں اور وہ امام نماز شروع کر دیتا ہے یہ بیدت ہے غلط بات پہلے صفیں سیدھی کرنے چاہیے پھر اقامت ہونی چاہیے ہمارے خطیب صاحب نے فرمایا ہے اب خطیب صاحب کو فرمانہ سنیئے جارا کہ حکومت سرکاری ملازم کی تنخواہ سے جو جی پی فنڈ کاٹتی ہے اس پر جو سود دیتی ہے وہ سود لینا جائز ہے ماشاءاللہ یہ کہ یہ ہاں جناب ہوں گے نا اس کے وہ اوقاف کے خطیب ہوں گے اور اوقاف کی ملازمت میں جی پی فنڈ بھی ملتا ہے اس پر سود بھی ملتا ہے اب کیونکہ خود لیتے ہیں تو جائز ہو گیا حرام ہے سود ہر حال میں حرام ہے فا کوئی خطیب کھائے فا کوئی پیر کھائے حرام کھا رہا ہے اور نہ جائز ہے بچنا چاہیے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے حیاء آنی چاہیے ہم لوگ اگر نیک کام کر نہیں سکتے حرام سے بچ نہیں سکتے تو حرام کو حلال تو نہ کہیں یہ کنٹریبیوٹری پینشن پہ بھی سود کی بات ملتی بھائی سود ہر حال میں حرام ہے اور لکھ کے آپ دے سکتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے جی پی فنڈ میں تو آپ کو سود دینے پہ حکومت مجبور نہیں کرے لکھ کے دے دیجئے نوکری میرٹ پر ملنے کی امید ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری مدد اور سفارش فرمائے اس ملک کی بات کر رہے ہیں لا حور ولا خور آشیانے کی بات کرتے ہو کس زمانے کی بات کرتے ہو میرٹ کی بات کرتے ہو اس ملک کے اندر نہیں اس حکومت کے اندر میرٹ کی بات کرتے ہو دھوکہ کھا رہے ہو بچے بند کروانا گناہ ہے اپریشن کے ذریعے یا آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے یہ چیزیں کہاں تک درست ہیں اگر آپ کے پائدائش سے پہلے کوئی آپ کو بند کروا دیتا آپ کی پائدائش سے پہلے آپ کے والدین بچے بند کروا دیتے تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے ریلوے گاڑی کا ڈبا ٹھوسا ٹھوس بھرا ہوا ہوتا ہے سارے اس میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں کہتے کسی اور کو نہاں نہیں دو یہ ہے ساری ذہنیت اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک مو لے کے تو ضرور آتا ہے دو ہاتھ بھی لے کے آتا ہے دنیا میں غربت آبادی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے دنیا میں غربت مفلسی ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے کفر کی وجہ سے ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو دور کریں تعلیم آپ کے ہیں اس وقت پندرہ بیس فیصد سے زیادہ نہیں ہے سب کے سب لوگ معذور ہیں کام کرنا ہی نہیں آتا جانتے ہی نہیں سوائے کھانے کا اور کیا کریں گے بچارے اور کھانے کو کچھ اور نہیں ملیں گے تو ہیروین پیئیں گے یا ڈاکے ڈالیں گے ظلم ختم کریں جہالت ختم کریں وسائل اللہ تعالی نے کم پیدا نہیں کیے میری بات کو جرح غور سے سنیے گا آپ کو ایک آنکھ کی ضرورت تھی آپ کو اللہ نے دو آنکھیں دے دی آپ کو ایک کان کی ضرورت تھی اللہ نے دو کان دے دی آپ کو ناک کے دو نتنوں میں ایک نتنے کی ضرورت تھی اللہ نے دو دے دی گردوں میں آدھے گردے کی آپ کو ضرورت تھی آدھے گردے سے کام جل سکتا تھا اللہ نے آپ کو چار گناہ دو گردے دے دی ہر چیز اللہ تعالی نے ہماری ضرورت سے کئی گناہ ہمیں زیادہ دی ہے کم نہیں دی ہے ایسی ہی یہ ذرائع اور وسائل جو ہیں یہ ذرات میں مادنیات میں سنات میں یہ اللہ تعالی نے ہماری ضرورت سے زیادہ دی ہے لیکن ہماری لالچ ہمارے حرص ہمارے ظلم کی وجہ سے ہماری زخیرہ اندوزی کی وجہ سے وہ کم پڑ جاتے ہیں اسے بچے بند نہ کروائیں تعلیم حاصل کریں عربی کلاس کا ٹائم پانچ بجے سے نو بجے تک رکھیں تاکہ دفاتر میں کام کرنے والے بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں یا دو شفت میں کریں صبح ساتھ سے ایک بجے تک اور شام پانچ سے نو بجے تک یعنی آپ کے خیالے میں گھر سے پارے ہو ہوں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے دونے شفتیں یہی لگا جاؤں میں عربی کلاس کا ٹائم پانچ بجے سے نو بجے تک رکھیں تاکہ دفاتر میں کام کرنے والے بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں یا دو شفت میں کریں صبح ساتھ سے ایک بجے تک اور شام پانچ سے نو بجے تک یعنی آپ کے خیالے میں گھر سے پارے ہو ہوں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے دونے شفتیں یہی لگا جاؤں میں بارہ رشنہ غور کریں دسوی محرم کا دن ہے جو کہ غمی کا دن ہے جبکہ اس دن لوگ مختلف کھانا پاکا کر بانٹتے ہیں دیکھیں پکواتے ہیں یہ عجیب غمی ہے دیکھیں پکواتے ہیں آپ کہ ایسا کرنا شرن صحیح ہے شریع طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود دس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے دس محرم کو تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا جی کہ اس تاریخ کو اللہ تعالی نے ہمیں فرعون کے شر سے نجات دی فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ تو میرا حق زیادہ ہے جتنا حق تمہارا موسیٰ علیہ السلام پہ ہے میرا تو اور زیادہ ہے تو آپ نے دس محرم کا روزہ اور فرمایا کے ساتھ نمی کا روزہ بھی رکھ لیں تو آپ لیے لیکن فرمجان کے روزے فرض ہو گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی روزے تو ثابت ہیں لیکن یہ دیگیں ثابت نہیں ہیں کسی صحابی نے کوئی دیگ نہیں پکوائی حضور نے کوئی دیگ نہیں پکوائی دس محرم یا نمی محرم کو آپ پکائیں روکا بھی کسی نے نہیں ہے بے شک پکائیں کھائیں کھلائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں یہ آپ کی دیگ جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے دیگ آپ جس چیز چاہیں پکائیں ہمارے گھر چھوڑ جائیں میں نہیں رکوں گا لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں وہ پھر حرام ہو جائے گا کام آپ ذکر کریں خاموشی سے ذکر کریں اونچہ ذکر کریں آپ یوگا کریں الٹے لٹک کے سائیزات کھڑے رہیں کوئی آپ کو نہیں رکے گا یہ ایکسسائز ہو رہی ہے بڑا چاہ وہ اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں کریں لیکن بس وہ آپ کی ذاتی نیکی ہے وہ دین کا جوج نہیں ہے آپ ازان سے پہلے درور شریف پڑھیں ازان کا حصہ نہ بنائیں دین کا حصہ نہ بنائیں میں اتنی زی احتیاط کی بات ہے نمی اور تسری محرم کے دن لوگ قبرستان پر جا کر اپنے عزیز و اقارف کی قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں جس کی شریع حیثیت کیا ہے کوئی شریع حیثیت لیکن سب کیا کوئی مسلمان دو گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود معافی مانگنے پر معاف کر دیے جائے گا اور کیا جنت اس کو حاصل ہو سکتی ہے واہ یار واہ کیا سمجھے واللہ ایک شخص نے نینانوے قتل کیے اب بخاری کی حدیث سنا رہا نینانوے قتل کیے اور مولوی صاحب کے پاس آ گیا مولوی صاحب ذرا تھوڑا سے غصے والے تھے اس نے کہا کہ میری معافی ہو سکتی ہے اس نے کہا تمہاری تمہاری تمہیں شکل ہی دیکھنا چاہتا ہے اور تم معاف ہو گئے تو دوزخ میں کون جائے گا اللہ نے دوزخ بنائی کس کے لئے تم تو نے کہا اچھا تو پھر میں اس کو بھی قتل کر دیو سنسری پوری ہو گئی پورے سو قتل ہو گئے اب دل میں تو اس کے درد تھا کہ یار معافی تو اللہ سے مانگنی چاہیے تو کسی اللہ والے کے ہاں پہنچ گیا کسی پہچان والے کے پاس خود نے کہا جی معافی ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں معافی نہ ہو تو اور کیا ہو وہ تو افو کا سرابہ ہے اللہمہ انہاک افو بن تحب الافو وفافو انہ وہ نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے ایک بڑا سخت شیر ہے اس موقع عرفات میں میرے موں سے نکل گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے عمر خیام کا شیر ہے جی اس سے ایک لغزش ہو گئی گناہ ہو گیا گساخی ہو گئی تو اس کا مو ٹیڑا ہو گیا لکوانی ہو تو مو ٹیڑا ہو جاتا ہے بد ممہ چہرہ ٹیڑا ہو گیا تو اس نے پھر اللہ کے حضور معافی بھی مانگی لیکن بڑے سخت الفاظ میں معافی مانگی اس نے کہا من بد کردم تو بد مقافات دہی پس فرق میانے منو تو چیز دیکھو میں برا کرتا ہوں اور جواب میں تو بھی مجھے برا بدلہ دے دیتا ہے میرے تہیدر امیان فرق کیا رہ گیا من بد کردم میں نے تو برائی کر دی جواب میں تو نے بھی برائی کر دی کیا فرق رہ گیا تیرے میرے ذر میں آگا تاریخی واقعہ اس کے مو سیدھا ہو گیا اس شیر کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی اسے معافی بھی مانگی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سائی یہ برائی کرنا ہمارا کام ہے یہ ہم تک ہی چھوڑیں برائی کے بدلے میں برائی آپ نے بھی شروع کر دیا یہ آپ کو زیب نہیں دیتی معاف کریں تو سو قتل کر دیئے اس آدمی نے اللہ والے کے حضور پہنچا اب قتل سے بڑا گناہ تو نہیں ہوتا نا حقوق العباد میں حقوق العباد میں قتل سے بڑا گناہ کوئی نہیں تو اللہ والے نے یہ کہا کہ میاں دیکھو میں تمہیں توبہ کے طریقہ بتلاتا ہوں تم ہجرت کر جاؤ وہ ایک بستی ہے وہاں اللہ والے رہتے ہیں تم اپنے ماحول سے باہر نکلو جس ماحول میں تم سوائے بدماشی کہ تم نے کبھی کچھ نہیں کیا بہلے اس ماحول سے اپنے آپ کو باہر نکھا دو اس بستی میں چلے جاؤ وہاں کچھ اللہ والے لوگ ہیں وہاں جا کے تم ان سے کہنا تمہیں توبہ کروائیں گے تم توبہ کر لینا اللہ تمہیں معاف کر دے اب آگے سنیں اب جو چلا اللہ نے محلت نہیں دی اس بستی تک پہنچ نہیں اب یہ آدھا فاصلہ بھی تیہ نہیں ہوا اس بشارے پہ موت آگئے حدیث میں آتا ہے موت پاؤں کے راستے سے آتی ہے نا ایک ہم بڑا پہ بھی پاؤں کے راستے سے آتا ہے موت بھی پاؤں کے راستے سے آتی ہے تو وہ چلنے کے قابل نہ رہا پاؤں نے جواب دے دیا تو گھٹنے کے بل وہ آگے کو چلتا رہا گھٹنوں نے بھی جواب دیا تو وہ کونیوں کے بل چلتا رہا اور جب جسم نے ساتھ نہ دیا تو اس نے آ بھری اور اس بستی کی طرف دیکھا کہ آیا اللہ جو تجھے منظور وٹھی میں تو تیری طرف آ رہا تھا جان قبض ہو گئی تو فرشتے آگئے منشی لوگ یہ پٹواری لوگ ہوتے ہیں یہ جو اس آمیں لکھا ہوا اسی کے مطابق چلتے ہیں یہ آگئے منشی لوگ میں ہمارا آدمی ہیں جی سو قتل ہیں اس کے ذمہ اللہ تعالی نے دوسرے فرشتے دے دیئے کہ نہیں بھئی یہ تھا ادھر کا اب ادھر آگیا ہے پہلے تھا ادھر کا اب ادھر آگیا ہے ہمارے راستے پر چل کھڑا تو بحث ہو گئی کہ جی کہاں چلا ہے ابھی تو اس نے آدھر راستہ بھی تیہ نہیں کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا یار یوں کر لو نہ پھلو راستہ اگر آدھے سے زیادہ اس نے راستہ تیہ کر لیا ہے بستی تک کا تو معاف کر دیتے ہیں اس کو فاصلہ آدھے سے کم تھا اللہ تعالی نے فاصلہ اپنی قدرت سے وہ فاصلہ بڑھا دیا یار اس کو تو بہانے چاہیے کبھی دیکھا ہے کسی والد کو اس کا بیٹا روٹ کے چلا گیا ہو نالائق ہو بگڑ گیا ہو زبان سے کہتا ہے دفع ہو جا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا دل سے کہتا ہے کم بخت نہ ہی جائے تو اچھا ہے یہ معافی مانگ لے تو اچھا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار اس کو پکڑ کے لے آؤ میرا نام مت کہنا آپ سمجھتے ہیں یہ بات زبان سے مولانا شمیتھانی ورحمد اللہ علیہ کے واقعہ ہے بہت خوبصورت واقعہ مرید تھے ان کے ان کا نام مجھوک تھا کیا نام تھا پورا نام کسی بات پر ناراض ہو گئے پہلے کے چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے تو حضرت مجھوک یہ بھی بزرگی تھے بھی چارے تو یہ گئے نہیں دیکھتے رہے کہ یہ میرا پیر مجھے کہہ کیا رہا ہے کہہ دیں تم نے سنا نہیں چلے جاؤ یہاں سے کھڑے ہو گئے جانی لگے کہتے ہیں حضرت میں جاتے ہو رہا ہوں اجازت ہو تو ایک شیر سنا دوں ہاں سناو جلی سے اور کر جاؤ تو حضرت مجھوک نے شیر سنایا کہ زبان سے تو سب کچھ کہے جا رہے ہیں نظر دے رہی ہے پیام محبت زبان سے تو سب کچھ کہے جا رہے ہیں نظر دے رہی ہے پیام محبت مولانا تھانی صاحب کی چیخ نکل گئی ہے اور ترب میں لے گیا اور کھڑے ہو گیا اور اس کی گلے سے گا لیا کہنے گا تم نے سچ کہا میں صرف تمہاری تربیت کے لیے تمہیں نکال رہا تھا خدا کی قسم میرا دل تمہاری محبت صرف لبریز ہے تو یہ اللہ تعالی نے بھی جو ہمیں یہ دراؤے دھمکاوے دے رکھے نا اور کبھی کبھی وہ اس کا کھوڑا بھی برس جاتا ہے یہ تربیت ہوتی ہے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اس پر ایمان دے آؤ اس کو کیا شوق ہے تمہیں عذاب دینے میں تمہیں عذاب دینے کے لیے اس نے پیدا کیا تھا کوئی شخص ایک خوبصورت چیز بناتا ہے توڑنے کے لیے اس کو آگ میں پھینکنے کے لیے تو دوستو اس وہم میں نہ پڑا کرو کہ اللہ تعالیٰ معافی کرے گا اور ایک پتے کی بات آپ لوگوں کو بتا دیں غور سے میری اس بات کو سنیں جب بھی اللہ کے حضور توبہ کریں استغفار کریں معافی مانگیں تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور معاف کریں یا ہم کسی بنیہ کی دکان پر گئے ہیں ادھار مانگنے کے لیے کہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے جب اس نے کہا ہے کہ معافی مانگو میں ضرور معاف کروں گا تو کیا وہ وعدہ خلافی کرے گا وہ تو عجیزہ نے گرامی یہ جو کسی نے کہا نا کہ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ جو کچھ بھی ہے تو اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں گر کافروں گبروں بدپرستی باز آ تو کافر ہے تو بدپرست ہے تو مشرک ہے جو کچھ بھی تو ہے آجا ای درگہ ما درگہ نامیدی نیس یہ ہمارا درگاہ جو ہے ہمارا درگاہ نامیدی نہیں ہے اس میں نامیدی کی کوئی بات نہیں صد بار اگر توبہ شکستی باز آ تونس سنگوں مرتبے بھی اگر توبہ توڑی ہے آجا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تو عزیزہ نے گرامی نامیدی کی باتیں نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت بہت سیادہ بہت سیادہ بہت سیادہ ہاں جی پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے خطابات کی کیسے کہاں سے ملے گی بھئی یہ سارا کام میں نے زیب تعلیمی ترست کے حوالے کر دیا ہے اور الحمدللہ وہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں بھائی کلیم اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ترستی ہیں زیب تعلیمی ترست کے انہوں نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہوا میری پندرہ سالہ پرانی کیسے ہیں جو سعودی عرب میں تھی وہ کھول کے دیکھیں تو وہ ضائع ہو گئی کہ یہ تصویر ہے تو آواز نہیں ہے اور آواز ہے تو تصویر نہیں ہے پرانی ہو جائے تو ضائع ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ لوگ پرانی نہیں ہونے دے رہے یہ سب کیسے امن نہیں ہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ تبلیلی جذبے سے یہ سب کر رہے ہیں کہ اسلام میں زکاة کے علاوہ دوسرے بے شمار ٹیکس لگانے کی اجازت ہے یہ اجازت مجھ سے لو اور پھر بجٹ میں ہمارا خانہ خراب کر دو جا کے کہہ دو ادھر اس حکومت کو اجازت نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہو تو اس کو اجازت ہے ایک حدیث نمی ہے کہ خیرات مت روک تمہارا رزق روک لیا جائے گا ہمارے گھروں میں دن میں تقریبا پانچ ہیں تھے چھے دفعہ بھیق مانگنے آتے ہیں بھیق میں اگر آٹا کپرہ دیا جائے انکار کرتے ہیں اور صرف بھیق پیسوں کی صورت میں لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بھیکاری آیا اس کے پاس وہ چمبلی ہوتی ہو جو کشکول اس میں دانے تھے اور وہ بھیق مانگ رہا تھا آپ نے گھر گھر آئیدھر آؤ قریب آگیا آپ نے اس کے دانے لے لیے ساتھ اونٹ کھڑا ہوا تھا اونٹ کو ڈال دیا اپنے دانے کشکول خالی ہو گیا موبالٹی جو تھی موبالٹی اس کو دے دی کہنے لگے اب مانگو تمہارے پاس ایک وقت کھانا موجود ہے اور تم مانگتے ہو تمہارے لیے مانگنا حرام ہے اب مانگ سکتے ہو پیشہ ور گداغروں کے لیے گداغری کرنا حرام ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ پیشہ ور گداغر ہے اس کو دینا بھی حرام ہے اور ایک بات جو لوگ مسجد میں بھیک مانگتے ہیں مجھے صدمہ ہوتا ہے یار اللہ کے علاوہ غیر سے تو کہیں بھی نہیں مانگنا چاہیے اللہ کے گھر میں آکے ہائے 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 اللہ کے گھر میں آکے پھر غیر سے مانگا اس کی غیرت کیا کہتی ہوگی کہ ظالم تو ساری زندگی غیر سے بھیگ مانگتا رہے تو اسی قابل ہے بھیگ مانگنا حرام اور اللہ کے گھر میں آکے حرام کے اندر حرام ایک حرام پر دوسر حرام چڑھا ہوا ظالم آج کے لیے تو یہ کافی ہے یہ پھر سوارات آئندہ جمعہ کے لیے باقی رکھ چھوڑیں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالم